اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا بہت سے لوگ اسرار کر رہے تھے کہ ایسیسٹنٹ مینیجر کیمیکل انجنیرنگ کا پیپر جو ہے وہ شیئر کیا جائے تو آج آپ کے ساتھ میں پی ای سی ایسیسٹنٹ مینیجر کیمیکل انجنیرنگ کا پیپر جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایمیزنگ فیزیکس کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو پیس کر دیں تاکہ فیوچر میں بھی میں آپ کے فیلڈ سے ریٹیڈ ایڈوانس پیپرز اور مزے مزے کی چیزیں جب جب اپلوڈ کروں تو آپ کو میسج ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کا دیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کر لیتے ہیں اسسسٹنٹ مینیجر کیمیکل انجنیرنگ کے پیپر کو اچھا جی فرسٹ قویسٹن جو ہے وہ ہے پارا ٹیپیکل پروڈیکٹ دا کمولیٹیو کیچ فلو زیرو ایڈ دا ٹیپیکل پروڈیکٹ کے لیے ہے جو کمولیٹیو کیچ فلو وہ کہاں پہ زیرو ہوتا ہے یہ کوششن بھی پوچھا گیا ہے کوششن نمبر وان ہے یہ اس پیپر کا چار اوپشنز گیون ہے سٹارٹ اپ جب ہوتا ہے تب پروڈیکٹ اینڈ ہو جاتا ہے تب جب ڈیزائن سٹیج انڈ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت یا جب بریک آور پوائنٹ ہوتا ہے بریک ایمن پوائنٹ ہوتا ہے تب تو اس کوئسčن کا جو رائٹ آنسر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کوئسٹن کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے اوپشن ڈی بری کور بریک ایمن پوائنٹ کے جو ٹیپیکل پروڈیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے کمولیٹیو کیچ فلو جو ہے وہ ایک بری ایمن پوائنٹ ہوتا ہے لوگ جو ہے اس ورد سے بہت بھی واقف ہے تب جو ہے کاملیٹک کیش فلو جو ہے وہ زیر ہو جاتا ہے ٹیپکل پروڈیکٹ میں چلیں جی نیکس قیسٹن کی طرف چلتے ہیں نیکس قیسٹن ہے جی نیکس قیسٹن نمبر ٹو دے ایڈوانٹیج آف بیک ورڈ فیڈ ملٹیپل افیکٹ اپریٹس اپریٹرز ہاں ھاڈے آ سرότεر پر ملٹی منزل gssٹsi ملٹیٹی ş các ملٹیپل اپریٹس 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 آپسٹن نمبر ٹو کا ہاں موسٹ کنسٹریٹڈ لیکوڈیز ایٹ ہائیس ٹیمپریچر تو یہ رائٹ آنسر ہے نمبر ٹو پر نمبر ٹری کی بات کرتے ہیں نمبر ٹری ہے جی بیچ ڈیسٹیلیشن بیچ ڈیسٹیلیشن کی بات کر رہا ہے اس میں فلکس ہویا وہ کانسٹنٹ ہے اس میں آور ہیڈ پروڈیکٹ کمپوزیشن ڈیش ویٹ ٹائم تو اس میں جو پروڈیکٹ کمپوزیشن ہوتی ہے اس کی ٹائم کے ساتھ کیا ویرییشن ہوتی ہے وہ پوچھ رہے ہیں آپشن سے بتائیے ڈیکریز کرتی ہے آور پروڈیکٹ آور ہیڈ پروڈیکٹ کمپوزیشن ٹائم کے ساتھ انکریز کرتی ہے کانسٹنٹ رہتی ہے مضوع چین ہی نہیں ہوتی یا بڑھ بھی سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے ہمارا سسٹم جو ہے وہ کس طرح ہے سسٹم کی نیچر کے اوپر تو کوئیسن نمبر تھری کا رائٹ آنسر جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو کوئیسن کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے اوپشن اے یہ کیا ہوتی ہے انکریز کرتی ہے تو بیائی ڈسٹیلیشن میں جو کانسٹنٹ فلکس جس میں وہ اس میں آور ہیڈ پروڈیکٹ کمپوزیشن جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ کام ہوتی ہے کوئیسن نمبر فور کی بات کر لیتے ہیں کوئیسن نمبر فور ہے جی تین بیسٹ وائٹ میٹلز آر یوز ویئر بیرنگز آر سبجیکٹیڈ ٹو کہ ہم تین بیسٹ وائٹ میٹلز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں جہاں پہ بیارنگز جو ہوتی ہیں وہ سبجیکٹیڈ ہوتی ہیں چار اوپشن گیمن ہے اے آپشن اے ہائی پریشر اینڈ لوڈ اوپشن بی لائے سرفیس ویئر اوپشن اوپشن سی ہائی ٹیم پریچر اوپشن ڈ لو پریشر اینڈ لوڈ تو اس قویشن کا جو رائٹ انسر ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس قویشن کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے لائے سرفیس ویر اوپشن بی تو وینٹین بیسٹ فائٹ میٹلز آر یوز ویر بیرنگز آر دیئر بیرنگز آر سبجیکٹن ٹو لائے سرفیس ویر تو اوپشن بی جو ہے وہ کریکٹ انسر ہے اب ہم آ جاتے ہیں قویشن نمبر فائف کی اوپر قویشن نمبر فائف جو ہے وہ ہے امونیا سنتیسز گیس اس پروڈیوز پرام نیچرل گیس بائی کے اچھا اوپشنز گیون ہے قویشن کو ریپیٹ کا دیتا ہوں میں امونیا سنتیسز گیس اس پروڈیوز پرام نیچرل گیس بائی اوپشن ا اوپشن ا اوپشن بی سٹیم ڈی فارمنگ اوپشن سی پارٹیشن پارشل اوکسیڈیشن اوپشن ڈی تھرمل کریکنگ تو اس قویشن کا جو رائٹ انسر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو پریس کر دیں چلے اب میں آپ کو قویشن نمبر فائف کا رائٹ انسر بتا دیتا ہوں تو قویشن نمبر فائف کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے اوپشن ڈی سٹیم ڈی فارمنگ جو ہے وہ پویشن نمبر فائف کا جو ہے وہ رائٹ انسر ہے اوپشن بی اچھا اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں پویشن نمبر سکس کی پویشن نمبر سکس ہے جی دہ ٹرم کولنگ رینج ٹھیک ہے کیمیکل انجینئرنگ میں ایک ٹرم کولنگ رینج ہو جو ہوتی ہے کیمیکل انجینئرز بڑے باکو بھی واقف ہیں اس ٹرم سے دہ ٹرم کولنگ رینج ان اک کولنگ ٹاور ریفرس تو دہ ڈیفرنس ان تیمپریچر آپ پوچھنا چاہا رہا ہے کہ جو کولنگ رینج ایک ٹرم ہوتی ہے جی دو چیزوں کی تیمپریچر کا ڈیفرنس ہوتا ہے تو so options اس میں ہمارے پاس چار گیمن ہے option ایک cold water leaving the tower and the wet ball of temperature of the surrounding here option b hot water entering the tower and the cold water leaving the tower option c hot water leaving the tower and the wet ball of temperature of the surrounding option d none of these so joh is question جو وہ ہے ہے وہ ہے بیسی کلی میں آپ کو بدا جاتا ہوں اس کو جو رائٹ انسر ہے وہ ہے اوپشن بی اوپشن بی جو ہے وہ رائٹ انسر ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے ہاتھ وارٹ انٹرین ڈا ٹاور اور اینڈا ٹاور ڈا ٹاور یہ بیسی کلی جو کولنگ رینگ ٹرم ہوتی ہے وہ ان دونوں تیمپریچر کو جو ہے وہ بتا ریپریزینٹ کار رہی ہوتی ہیں question number seven which of the following are the dynamic characteristics of an instrument چار options given ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ ان چاروں میں سے ایک جو انسٹرومن ان چاروں انسٹرومنٹ ان اوپشن میں سے کسی بھی انسٹرومنٹ کی ڈائنیمک کریکٹریسٹکس یو پروپٹیس کون سی ہوتی ہیں options given ہے fidelity reproducibility sensitivity dead zone آچھا question number seven کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے option option is right answer fidelity جو ہے کسی بھی انسٹرومنٹ کی ایک ڈائنیمک کریکٹریسٹکس ہوتی ہے okay اب آپ کے سامنے question number eight ہے question number eight میں وہ کہہ رہا ہے کہ ان catalytic cracking catalytic cracking کے اندر وہ پوچھ رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے چار options given ہے option a gasoline optain has a very یہاں پر لون ہے یہاں پر مسپرنٹ ہے ایکٹین نمبر اوکٹین نمبر option b gasoline optain has very high amount of gum farming compounds option c pressure and temperature is very high option d gasoline has very high aromatic number aromatic number سے بھی آپ لوگ بہتہ بھی واقع ہوں گے chemistry میں بھی یہ آنگ جو ہے وہ ہوتی ہے تو اس question کا جو right answer ہے وہ کیا ہے وہ basically ڈی ہے gasoline optain has very high aromatic number option d جو ہے وہ کریکٹ ہے کیٹلائٹنگ کریکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جو گیسولائن ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کا ایرومیٹک نمبر جو ہے بہت ہائی ہوتا ہے نمبر نائن ہے وہاں پہ جو فیز ہوتی ہے دو لیکیوٹس کی اگر ہاں پہ اس کا دنسٹی ڈیفرنس بہت سمال ہو تو تب مو سویٹ اے بیٹر سپریٹر جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے اپشن گیون ہے اپشن اے سپارکل فیلٹر اپشن بی شارپیز سپر سینٹریفیوڈ اپشن سی ڈسک بول سینٹریفیوڈ اپشن ڈی بیچ بیسک سینٹریفیوڈ تو اس کوششن کا جو ٹائٹ آنسر ہے وہ ہے جی اپشن سری ڈسک بول سینٹریفیوڈ یہ اس کوششن کا ٹائٹ آنسر ہے اچھا جی اب ہم آگے ہیں کوششن نمبر ٹین کیوں کوششن نمبر ٹین جو ہے وہ ہے which of the following is the most suitable for extraction in a system having very low density ڈیفرنس ٹھیک ہے تو چار اپشن گیون ہے مکسر سیٹلر ایکسٹرکٹر اوپشن بی سینٹریفیوڈ ایکسٹرکٹر اوپشن سی پالسٹ ایکسٹرکٹر اوپشن ڈی پیکٹ ایکسٹرکشن ٹاور تو ایکسٹرکٹر کے بارے میں ہی بہت بیسیکل ہی ہم سے پوچھ رہے ہیں تو اس کوششن نمبر ٹین کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے سینٹریفیوڈ ایکسٹرکٹر اوپشن بی جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے اس کوششن کر Okay question number eleven question number eleven in trainer used in azotropic distillation should options given having high latent heat of vaporization have high viscosity to provide high tract efficiency from a low boiling azootrop with one of the constitutes of the mixture option D from a new azootrope of low relative volatility volatility sorry volatility with one of the constituents of the mixture تو اس کا جو correct answer ہے وہ ہے option c from a low welding azootrope with one of the constituents of the mixture so option c is question کا جو ہے وہ right answer ہے question number 12 baffles in the shell side of a shell and tube heat exchanger تو پوچھ رہا ہے کہ baffles کے بارے میں option a ہے increase the cross section of the shell liquid option b ہے جی force the liquid to flow parallel to the bank option c ہے جی increase the shell side heat transfer coefficient option d ہے decrease the shell side heat transfer coefficient تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے option c کہ جو baffles ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں increase کرتے ہیں shell side heat transfer coefficient کو question number 13 ہے phenol for a mildehyde resin is used as an adhesive in making books laminates furniture carbon boxes یہ چار options ہیں ان میں سے جو right answer ہے وہ ہے ہمارے پاس laminates option b جو ہے وہ correct answer ہے question number 14 ہے presence of high concentration of ozone and smoke in atmospheric air causes the چار options ہیں cracking of rubber products fading of dye on textiles damage of electrical insulator on high tension power line option d m brittlement and decrease of folding resistance of paper تو اس question کو جو right answer ہے وہ ہے جی option a cracking of rubber products اچھا جی question number 15 اور اس پیپر کا last question ہے جی the osmosis through a semi permeable membrane diffusion region of the dash چار options ہیں option a solvent is from low concentration to high concentration region option b solvent is from high concentration to low concentration region option c solute takes place option d a none of these تو اس question کا جو right answer ہے وہ ہے option a solvent is from low concentration to high concentration region option a جو ہے وہ right answer ہے تو چلیں یہ تھا اسسسٹل مینجر chemical engineering کا پیپر تو اس سے آپ کو یہ ہے کہ چاہے نفکوم کا پیپر ہو کہ اس کے ڈیفکلٹی لیول کیا ہوتا ہے کس ٹائپ کی کس نیچر کی پیشنز آتے ہیں تو آپ نے کرنا کہ جن جن ٹاپکس سے انہوں نے یہ پیشنز اٹھائی تھے ان ٹاپکس کو بڑے اچھ طریقے سے کور کر لینا ہے تو انشاءاللہ آپ بہت اچھ سکورز کر جائیں گے پیپر میں جا کے تو اینڈ پہ پھر آپ کو ایک دفعہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیلگن کو سبسکرائب